بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ڈویلمنٹ یہ ہے کہ دو ہزار چودہ کا جو تھا معاملہ عمران خان صاحب جو اکدم سے آئے تھے دھرنا دے کے آئے تھے تحر القادری صاحب آئے تھے تب بھی یہ ڈسکس ہوا تھا کہ یہ کچھ سوچی سمجھی سازش لگتی ہے اور اس سازش کے پیچھے بڑے بعد میں پتا چلا کہ کون کون لوگ ہیں لیکن اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے اس واقعات ان واقعات کا وہ پلان کہاں پر بنا اور وہ جو وہ پلان تھا اس کو نام لندن سازش قرار لندن پلان کہا گیا تھا لندن میں وہ سازش تیار ہوئی تھی اور تب بھی تحر القادری صاحب نے ایک مہینے بعد دھرنا جب نقام ہو گیا تھا تو انہوں نے ہترو ائرپورٹ پر پہنچ کر کہا تھا اور کس کو کہا تھا کہ میرے ساتھ دھوکھا ہوا ہے وہ دھوکھا کیا تھا اور وہ لندن پلان ایکچولی کیا تھا یہ ساری کی ساری جو تفصیلات ہیں اس کا ایک چشم دید گواہ سامنے آ چکا ہے اور انہوں نے یہ باتیں کھول کے رکھ دی ہیں کیوں کھول کے رکھی کس وجہ سے رکھی اور دوہزار چودہ میں وہ یہ باتیں سامنے کیوں نہیں لا سکے یا کیوں نہیں لائے یہ بھی انہیں اس کی وجوہات بتا دی ہیں اور پھر اس پلان کا چشم دید گواہ وہ تو تھے لیکن اس کے پارٹ کون کون تھے اس لندن پلان کا حصہ کون کون تھا اور ان میں سے کون سے صحافی تھے جو بارگیننگ تو انہیں کہنا چاہیے جو پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے اس سازش کے تانے بانے جب بنے جا رہے تھے تو وہ اس میں شامل تھے تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن پہلے جو گفتگو ہے وہ آپ اس کا سٹارٹ وہی سے کریں گے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں کل انہوں نے جسا جلسے میں بھی والی بات کی اور پھر ان کی بیگم کی جو حالانکہ ان کی بیگم کے مطلق وہ خود بھی کلیم کیا کرتے تھے اور بھی لوگ کلیم کیا کرتے تھے کہ جی کہ ان کی بیگم جو ہیں وہ ایک گھریلو خاتون ہے ان کو نہ سیاست سے کوئی سابقہ ہے ان کا نہ کوئی واسطہ ہے اور نہ وہ سیاست کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو جو پی ٹی آئی کی جو ٹیکنیک اور پی ٹی آئی کی جو کہلیں کہ جو سٹرانگ فوٹے جو ہے ان کی ہے وہ کیا ہے یعنی ان کی مہارت کیا تھی وہ تھی سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی ٹرینڈ چلانے کی پروپاگنڈا کرنے کی یہ کام میں نے کئی دفعہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو سپیشل سکھانے کے لیے استاد مقرر کیا تھا جس کا نام تھا جنرل مجیب تو انہوں نے وہ مائنڈ گیم کہتا ہے میں مائنڈ گیم کا چیمپئن ہوں تو یہ جو پروپاگنڈا کرنا ہے وہ جو ہٹلر کا جو وزیر اطلاع تھا گوبیل وہ اس کے طرز کے اوپر انہوں نے کیا ہے اور پھر مزے کی بات ہے کہ ان کی گریلو بیگم بشرا بی بی وہ بھی اس کی چیمپئن ہو گئی اور جو ان کا فوکل پرسن تھا عمران خان صاحب کا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ڈاکٹر کہنا چاہیے کہ نہیں ارسلان خالد نام تھا ان کا شاید ڈاکٹر خالد ارسلان اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے اور اس میں انہوں نے جس طرح کر کے کہا کہ یہ میرے اوپر وہ جو بچی ہے گوگی فرا فرا پتہ نہیں بچی کی تو ہیں چلو برحال اور یہ میرا خیال تو یہ ہے کہ ایج فیلوز ہوں گی لیکن وہ چونکہ پیر صاحب ہیں چونکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں تو پھر ان کو اپنا بال کا بال کے ہوتے ہیں نا چیلے وہ یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا عامل کامل شامل یہ کامل تو خیر نہیں کہنا چاہیے عامل وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بابے جار پھونک والے یہ انہوں نے اپنے آگے چیلے رکھے ہوتے ہیں اور وہ جو چیلے ہوتے ہیں وہ پارٹیاں گھیر کے لاتے ہیں اور پھر اس میں سے مال پانی کماتے ہیں حصہ لیتے ہیں وہ رازدان بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاس سارے بھید بھی ہوتے ہیں کہ پیر صاحب جو ہیں یا جو بابا جی ہیں یا جو پیرنی سہبہ ہیں ان کے کرتوت اندر سے کیا ہے اندر سے یہ کیا ہے تو وہ سارے پتہ ہوتے ہیں وہ بلیک میل بھی کر سکتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ بہت بنا کے رکھتے ہیں گھر کا فرد ان کو قرار دیا ہوا تھا اور پھر یہ جو بچی ہے میرے ساتھ بچی کہہ کہ ان کو مخاطب کر رہی تھی حالانکہ برابری کی سطح کے اوپر وہ سودے بازی ہوتی ہے دو آدھ پارٹیاں وہ تین کرات خود ایک دو کروڑ دا ہیرہ دا سٹھ ملک رہے ہاؤس کلو اپنے واسطے تین کروڑ دا پیر صاحب واسطے اور پھر اس کے نتیجے میں پھر جو بھی بہاریں اس کے نتیجے میں جو بھی سرکار کے یا سرکار کی کہنا چاہیے اس کے کہ جو بھی فائدہ فودے لوگوں کے دینے ہیں کام شام وہ ہوئے چار سو سیگنال ایک لگ گئی تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بھی ٹرینڈ کا پتہ تھا کہ ٹرینڈ چلانا ہے انہوں ہمارے خلاف کوئی گند اٹھائے گند اچھالے تو آپ نے اس کو بیٹا ٹرینڈ اس کے خلاف میں آنا ہے اغداری میں ڈال دینا اس کو تو آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے ان کی پی ٹی آئی والوں کی کسین کیبنٹ کی اور انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ اب آپ نے ویسے تو وہ پہلے دن سے نام لے رہے ہیں لیکن ان کو کہا ہے کہ جا چڑھ دا سولی بلی چڑھ جاؤ کیونکہ جس طرح کر کے یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں یہ چلاک شیار کتنے ہیں یہ یاسمین راشد صاحبہ کو انہوں نے چوز کیا ہے اور وہ کینسر سروائیور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے بزرگ ہیں اور پھر میرا خیال ہے کہ پنجاب کی حد تک اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے پی ٹی آئی جو ہے اس میں جس ایک شخصیت نے جو کام بھی کیا تھا کسی حد تک یعنی کہ پارٹی ویسے فارنگ بیٹھی اسی لیکن وہ جو ایک جو پورٹ فولیو جو ان کے پاس تھا جو انہوں نے کام کیا تھا کرونا کے دنوں میں بھی اور یعنی کینسر پیشنٹ ہونے کے باوجود جس طرح انہوں نے بھاگ دور کی تھی اور معاملات کو سنبھالا تھا چلایا تھا تو ان کی ایک عزت بھی ہے لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں تو لہٰذا یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے یا ایک کہلے کہ ٹکنیک ٹکنیک نہیں کہنا چاہیے کہ ایموشنل بلیک میلنگ صدہ الفاظ میں کہ جی کہ ان کے ذریعے ہم جو بھی کہلوانا ہے ان کے ذریعے کہلوائیں تاکہ ایک تو یہ ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے آپ دیکھیں نا کہ جب ان کی گرفتاری والا معاملہ ہوا تھا ان کا نا ان کے خلاف وہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی اور وہ اور کس طرح کر کے پھر پریشر ڈویلپ ہوا تھا حکومت کے اوپر اور وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ جی کہ ان کی بڑی عزت ہے بڑا احترام ہے وہ سارا کچھ حالانکہ جو یاسمین راشد صاحب ہے انہوں نے ایک پولٹیکل ورکر کی طرح بیہیو کیا تھا اور وہ جس طرح کرتی ہیں بڑی دبنگ ہاتھوں نے تو ان کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو حساس نویت کے یا کہہ لیں کہ جو رقیق حملہ ہوتا ہے کسی دشمن کے اوپر کرنا وہ ان سے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے حماد عزر غیب شفقت محمود غیب بجاز چوزی صاحب غیب وہ کسوری صاحب محمود الرحمن یا محمود الرشید صاحب سارے آگے پیچھے ہیں سر محمود الرشید صاحب نے تو آر پیو لاہور آیا یہ کیا سی سی پیو لاہور کے جو ہیں بلال صدیق کمیانا صاحب کو میرا دوست ان کے ساتھ موجود تھا ایک صحافی ہے وہ فون آیا ہے کہ جی کہ میں کچن میں وہ پتہ نہیں سٹور میں چھپے ہیں میں انہوں آگے پھڑ لو میں بزرگ ہوں عمر رسیدہ ہوں تو مجھ سے یہ والے کام نہیں ہوتے ہاں تا پاغل ہویا یہ ورڈنگ تھی میں نو آگے پھڑ لو تو اب وہ انہوں نے ایک کینسل سروائیور کو تاکہ ان کو نہ پکڑا جا سکے نہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جا سکے اگر گورنمنٹ اور ادارے جو ہیں یعنی حساس ادارے بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو ان کو اخلاقی دباؤ کے اندر لائے جا سکے تو اس لیے ان سے کہا گیا ہے کہ میڈم آپ نے پہلے بھی نام لیا تھا اب آپ نے مطلب توپوں کے موں کھول دینے ہیں اور جو الیکشن کمیشن سے لے کے آپ نے جو کہلیں کہ یہ برگیڈیا راشد صاحب ہیں راشد نصیر صاحب جو سیکٹر کمانڈریں ہیں یہ سے کہ پنجاب کے ان کو آپ نے نشانے پہ رکھنا ہے اور یہ کوئی ایک دو جج ان کو بتائے گئے ہیں کہ ان کو بھی نشانے پہ رکھیں اور کیونکہ یہ تو کام بڑا گڑ بڑ ہے اچھا اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو سروے اپنے کروائے ہیں نا کہ وہ ہر پارٹی پولٹیکل پارٹی کرواتی ہے وہ سروے میں بھی ان کی رپورٹ جو ہے وہ کچھ تسلی بخش نہیں ہے یہ پندرہ سولہ سیٹیں یہ لوس کر رہے ہیں بیس میں سے ایک بات دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چندہ مانتے پھر رہے ہیں اور الیکشن لڑنے کے لیے جس لیول کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن کمپین چلانے کے لیے پیسوں کی پہلے تو وہ بڑی باریں تھی نا وہ باریں کیوں تھی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ لندن پلان کیا تھا اور پھر وہ کس طرح کر کے چلا تو وہ سارے وسائل جو ہیں وہ ہے نہیں عمران خان صاحب کے اوپر کوئی نوٹ شاور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور کوئی تیار کیوں نہیں ہے کیونکہ نہ کوئی زریل اسلام صاحب ہیں باسی صاحب اور نہ کوئی شجاب پاشا صاحب ہیں جو جن کا چہرہ پیچھے سے نظر آ رہو غائبانہ طور کے اوپر وقار کرتے تھے نا خلائی مخلوق نواز شریف صاحب خلائی مخلوق تو خلائی مخلوق اس وقت بھی لوگوں کو نظر آ رہی تھی تو اب یہ میٹنگ کا میں آپ کو احوال بتا رہا ہوں کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بڑی سخت زبان اور بیان ہوگا ان کا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ حساس اداروں خصوصاً برگیڈیر راشد کو نشانے پہ انہوں نے رکھنا ہے جو سیکٹر کمانڈر پنجاب ہیں اسے ہی کے کیونکہ ان کے خلاف پہلے انہوں نے فوجی جو روٹائیڈ ہیں جو عمران خان صاحب کی محبت میں وہ وہ چور ہو چکے ہیں ان سے انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلوائی ہے تو اب سیاسی جو ہے وہ ایک فیس جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے ملاحور ہوگا وجہ پیچھے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ الیکشن کمپین کے لیے پیسے نہیں ہے الیکشن طریقے سے لڑا نہیں جا رہا اور پندرہ سیٹا سیٹے لوز کریں پندرہ سے سولہ سیٹے اور وہ جو نکاتی ہونی ہیں بستی ہونی ہیں اس سے بچنے کے لیے ہم تو جیتے ہوئے ہیں اور کیونکہ لوگ نہیں دیں گے ووٹ عمران خان صاحب کو یعنی کہ کل اگر آپ مریم نواز کا اور آج وہ یہ درمپورہ کر رہی ہیں کارڈنل میٹنگ جو ہے تو وہاں پر اس حکومت جس کے اوپر الزام ہے کہ میں گائیز نے نوا کر دی ہے اس کے باوجود لوگوں کا رسپانس جو ہے وہ ٹھیک ہے تو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کو شکست فاش تو لہٰذا اس کا ملبعہ انہوں نے ڈالنا ہے اور یہ جس کے چیمپئن ہیں وہ کام یہ کر رہے ہیں ٹرنٹ چلاؤ اور حکومت بڑاؤ مہیم جو ہے جو پیرنی صاحبہ بھی جس کی ہو گئی ہیں ایکسپرٹ تو یہ ہو گیا ایک سائیڈ پر اب یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان برے حالات میں کیوں پہنچے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو عمران خان صاحب کے یہ حالات اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو کہلیں کہ سپورٹ تھی یا عمران خان صاحب نامی جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا یا جو منصوبہ بنایا گیا تھا نواز شریف کے خلاف بسکلی وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھا وہ منصوبہ وہ منصوبہ پاکستان کی دو سیاسی جماعتوں کے خلاف تھا ایک کی سربراہی جو ہے وہ ہاتھ آ چکی ہے بلاول بٹو زرداری کے بلاول بٹو زرداری ایک لیتھل قسم کا پولیٹیکل لیڈر ہے جس کی ذہانت اور ہم اس کی جو ہے نفرت جو اس کو ورسے میں ملی ہے ہمیں اس وجہ سے بلاول بٹو زرداری اچھا نہیں لگتا میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں یہ جو لوگ ان کے خلاف بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے بھی یا اسٹیبلشمنٹ کے بھی ایک بہت بڑا حصہ اس کو پسند نہیں کرتا جس طرح مریم کو پسند نہیں کرتا تو اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل دو بڑی پارٹیاں ہیں اس کی جو کمانڈ ایک کی تو آ چکی ہے لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ایک نوجوان پرسنیلیٹی کے ہاتھ میں بلاول بٹو زرداری ایک لیتھل جس کو کہتے ہیں اس کی جو اجزائی ترقیبی ہیں وہ بڑے خوفناک ہے مطلب یہ کہ نانا پھانسی پہ ماں شہید دو ماں میں شہید اور پھر وہ جناب وہ سارے حالات کو سمجھتا ہے اور اس کو پتا ہے اور پھر باپ جو ہے وہ ایک کائیں آدمی اور جس نے سرف کیا اٹھاروی ترمیم دی ہے پاکستان کو یہ کچھ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں تو خائف تھی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس سے اور خائف ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف سے کہ وہ لرن کر گیا بہت زیادہ اور کسی بھی وجہ سے بینظیر بٹو تو راستے سے اٹھا دی گئی نواز شریف کو نہیں اٹھایا جاسکا اللہ کو نہیں منظور تھا تو اب پھر اس کے بعد دو آتشاہ اس کی بیٹی کے مطلب وہ توبہ توبہ اللہ معاف کرے دو داری تلوار یوں کہہ لیں سوری تو سے میں یہ والی جو آہ ترمیم نالوجی یوز کر رہا ہوں لیکن اس سے بھی خوفناک ترمیم نالوجی جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر مریم کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے خوف زدہ ہیں خائف ہیں کہ یہ جو دو آئیں گے ایک تو پرلیٹیل پارٹی ہیں مچور ہو چکی ہیں اور پھر ان کی کمانڈ جو ہے وہ ان کی طرف ایک کی آ چکی ایک کی آنی ہے نیچرلی تو وہ راستہ رکا گیا سارا کچھ ہوا تو یہ اصل منصوبہ یہ تھا عمران خان صاحب کی تو لاتری رگی تھی کوئی اور بندہ اس قابل نہیں تھا کوئی پارٹی اس قابل نہیں تھی اس کے اوپر سرمایہ کاری ہو رہی تھی تو وہ کر لیا دو ہزار چودہ میں ہوا کیا دو ہزار چودہ میں یہ جو اچانک سے آگے تھے اگست میں چودہ اگست کو انہوں نے شروع کیا تھا دھرنے کا آغاز کیا تھا اور وہ وہ منصوبہ تھا کیا وہ منصوبہ یہ اس وقت بھی لوگوں جو ہیں وہ ڈریس ہے میں یہ والی بات کر رہے تھے لیکن کھل کر بات کرنے کی کسی کو حمد نہیں پڑ رہی تھی ایک پرسنیلیٹی ایسی ہے ایک صحافی جس نے اوپر سے پکڑ لیا تھا اتفاقا کہ وہ کسی شخص سے ملنے اس فلیٹ میں گئے ہوئے تھے لندن کے جو ہے روڑ کے اوپر ایک بیلڈنگ ہے میں اس کا نام جو ہے وہ مجھے آتا نہیں بڑا مشکل سا نام وہ وہ وہاں پر گئے لفٹ میں نکلے ہیں باہر تو آگے سے دوسری جو سامنے آمنے سامنے دیں لفٹا اندر سے نکلے تو وہ ایک کون نہ دے توتے اڑکے وہ شرمندہ ہو گئے وہ کون کون لوگ تھے جولائی کا تیسرا ہفتہ ہے اور تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں اوپر نیچے تحر القادری صاحب پہلے سے وہاں پر موجود ہیں چودری برادران وہاں پر پہنچتے ہیں حریم عادر شیخ کے ساتھ پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک صحافی بھی یہاں سے جاتا ہے وہ صحافی جو اس وقت توبہ طائب کر چکا ہے لیکن مرضی ہے ان کی لیکن میں ماضی کی بات کر رہا ہوں تو وہ صحافی بھی ان کے ساتھ جاتا ہے اس صحافی نے پھر کام کیا مطلب یہ کہ وہ جو ساری ہر میٹنگ میں موجود تھا وہ صحافی اور پھر عمران خان صاحب وہاں پر پہنچے اور پھر یہ خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں کراچی کا ایک بزنس مین ہے مجھے اس شک ہے میں نام لوں کہ نا لوں کراچی کا اس طرح کے کاموں میں اس بزنس مین میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میری وہ ابھی کنفرم ہونا ہے نام لیکن وہ کہنے والی کہتے ہیں کہ جی کہ وہ آہ مطلب ان کا فلیٹ یوز ہوا تھا اس پر ملاقاتیں وغیرہ ہوتی تھی لیکن وہ انہوں نے رنٹ آوٹ کیا ہوا تھا اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا یا وہ اس سازش کا حصہ نہیں تھے یا اس منصوبے کا حصہ نہیں تھے تو لیکن فلیٹ ان کا تھا تو وہ جو شخصیت ہے جس نے ان کو سب کو دیکھا کٹھے اور پرشان ہو گیا کی ہو رہا پھر وہ شخصیت کا نام ہے مرتضی شاہ سید مرتضی شاہ یہ جیو کے نمائندہ ہیں لندن میں یہ کسی کام سے کسی شخص سے ملنے جو بریٹش پاکستانی بزنس مین ہے اس سے ملنے اسی بلڈنگ میں گئے تو آگے اتفاق کرنے کے لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے تو آگے عمران خان صاحب برامد ہوتے ہیں وہاں سے طاہر القادری صاحب برامد ہوتے ہیں چودری برادران دونوں کے دونوں برامد ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک پرسنیلٹی اور وہ پرسنیلٹی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس ای جنرل زہیر الاسلام صاحب اور وہ ان کو دیکھ کے وہ جو مرتضی شاہ صاحب نون پرسنیلٹی ہیں اور لندن میں جو پاکستانی جائے گا سیاستدان وہ مرتضی شاہ سے بچ جائے یہ ممکن نہیں ہے تو ان کو پتا تو تھا کہ یہ ساری پرسنیلٹیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں لیکن کس کام آئی ہوئی ہیں یہ نہیں ان کو پتا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو ساری ملاقاتیں سیاسی طور پر ارینج کر رہے تھے ان کو پیٹرنائز کر رہے تھے ان کو سکیجول بنا رہے تھے ان کا وہ جنرل زہیر الاسلام صاحب پاکستانی سفارت کار کے اپنے سے متعلقہ کچھ افیشلز اور کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ افیشل ان میں سے ایک مسلسل جو ہے وہ کسی نہ کسی کی پوزیشن پر رہا ہے چلا آ رہا ہے اور انہی میں سے وہی ایک شخص ہے جو اس وقت پاکستان میں کسی ہائیلی پوزیشن کے اوپر وہ ہے ٹرانسفر ہے یا کہلیں کہ براجمان ہے پوسٹڈ ہے اور اسی شخصیت نے اسی شخصیت نے یہ لندن میں پہلے جا کے نوازریف صاحب سے ملاقات کی تھی جس کا ٹیلنگز نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا وہ پاکستانی افیشل تھا اور وہ اس کے بعد پھر ایک بابا جی یہاں سے گئے تھے ملنے نوازریف صاحب سے خفیہ تو میں بس اس کا ذکر یہی تک ہی کروں گا تو وہ مرتضی علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ باتیں تب انہوں نے رپورٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں جبر کی ایک کیفیت تھی جبر کا لیول یہ تھا کہ پاکستان کے وزیر آزم کو یہ خبریں مل رہی تھی کہ آپ کے خلاف یہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن اس وقت پاکستان کا وزیر آزم بھی اتنا مجبور تھا کہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا تھا اور پھر مرتضی علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک اور صحافی دوست نے عزر جاوید ان کا نام ہے انہوں نے یہ انفرمیشن جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ بھی شیئر کی تھی لیکن نجم سیٹھی صاحب نے بھی ظاہر ہے پاکستان کے اندر رہنا تھا اگر وزیر آزم کو یہ والا کہہ لیں کہ وہ موقع نہیں مل رہا یا وہ ہمت نہیں پکڑ رہے کہ یہ سازش اس سازش کو بے نقاب کر سکے ثبوتوں کے ساتھ وزیر آزم یہ میں ان لوگوں کو جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ وزیر آزم کیا کرتا ہے وزیر آزم کیا کر سکتا سر وزیر آزم بچارہ للی ہوتا پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتا ادر وائز پاکستان کا سفارت خانہ نہیں سر وہ زیر آزم صاحب ہم کیا کرے مرنا ہے مذہب سفیر رپورٹ کرے گا وزارت خارجہ کو کہ جی کہ اس وقت لندن میں یہ چر رہا ہے کیونکہ وہ جو وہاں پر جو آزم صاحب کے میک میں میں جو ڈیپورٹیشن کے وہ انڈرکور ہوتے ہیں نا تو جنہوں نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ تو رپورٹ زیر آزم صاحب کو کرنی تھی جب باڑھ ہی جب وہ کیا کہتے ہیں اس کو باڑھ ہی فصل کھانی شروع کر دے تو پھر کی کر لیں گے مطلب جو آپ کا جو چیف سپائے ہے جب وہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے مطلب میں وہ ٹیپور سلطان بچارہ کیا کرے گا جب وہ اس کا جو سیپا یا نواب سراجد دولہ کیا کرے گا جب اس کا سیپا سلا رہی ہے انگریزوں کے ساتھ مکہ ہوا ہوگا ایسے ہی ہے نا تو وہ چونکہ حبل وطنی ہمیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تو لہٰذا اس وقت یہ مطلب یہ تاثر ہمیشہ یہ دیا جاتا ہے کہ ہم یہ منتخب حکومت کو اس لیے گرا رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف ہے یہ پاکستان کی محبے وطن نہیں ہیں غدار ہیں یہ جناب ٹول ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ساری کارروہی پڑھ رہی ہوتی ہے تو تب ہمیں خبریاتی تھی وہ جندال آ گیا مودی بغیر پچھے آ گیا پھر ہم مودی کو فون کرتے پھرتے تھے یا ابھی تک کرتے پھرتے وہ فون نہیں اٹھاتا مودی یہ حال ہوا ہمارا کہ ایک وہ وقت تھا وہ کہتا تھا میاں صاحب کہاں پہ ہیں پرائیم ونیسٹر صاحب وہ کہتا ہے میں شادی پہ ہوں تو کہتا میں چاہاں بڑا میں آ رہے ہیں میں بفغانستان ہے میں آ رہے ہیں تو ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی تھی یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ مودی آ گیا جی پھر وہی ساری کی ساری رجیم یعنی کہ وہی وہی جو آہ صاحب طاقت لوگ تھے وہی تھے نا کوئی نہیں بدلہ ہوا تھا اور وہ جناب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مودی ومارے فزیر اعظم کا فون نہیں اٹھاتا تو یہ زمنن میں نے اس کا ذکر کر دیا تو زہر الاسلام صاحب جو تھے وہ چونکہ سازش کر رہے تھے تو لہٰذا فزیر اعظم کو کس نے رپورٹ کرنا تھا کیونکہ وہ سازش تو وہ کر رہے تھے نہ ان کے نیچے کسی کو جرت تھی کہ زبان کھولنے کی اور نہ کسی صحافی ہو تھی کیونکہ مرتضی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ سنصر بڑا خوفناک تھا نجم سیٹھی صاحب نہیں کر سکے وزیر اعظم کو بھی نجم سیٹھی صاحب نے نہیں بتایا ہوگا یا وزیر اعظم کے اپنے زرائے نہیں ہوگے یا میر شکیلی الرحمن صاحب مرتضی صاحب نے جب میر شکیلی الرحمن صاحب کو بتایا ہوگا یا میر ابراہیم صاحب کو تو انہوں نے مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہوئی ہوگی نا وزیراعظم کے ساتھ تو اگر انہوں نے ہو سکتا ہے بتایا ہو ہو سکتا ہے کہ نہ بتایا ہو وہ بھی تو زیر اطاب ہی تھے خیر لیکن برحال یہ خبر تھی لیکن نہیں بتا سکے خوف کی وجہ سے تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیوں بتا رہے ہیں کہ زیر اصلاح صاحب نے خود تسلیم کر لیا کہ یہ میں تھا ہم نے تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہ لانچ کیا یار اس پر تو غداری کا مقدمہ درجہ انا چاہیے زیر اصلاح صاحب کے خلاف لیکن نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ہم خوف زدہ رہتے ہیں ہم دھرے ہوئے ہیں ہم نے ایک تابع دار قسم کا وزیراعظم لا کے بٹھایا ہوا ہے یہ شباز شریف صاحب عمران حان صاحب سے زیادہ تابع دار ہیں بیسکلی تو اب ریس لگی ہوئی ہے نا وہ کل بی جیسے تقریب میں کہہ رہے تھے عمران حان صاحب وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اندھے کی پالش کرنی ہے شباز شریف صاحب کو کیوں لے گئے کہتے ہیں یہ پالش بھی کرتے ہیں تھک اللہ کے پالش کرتے ہیں بھوٹان تو ریس ہے یعنی کہ مقابلہ ہے کہ عمران حان صاحب پالش کرتے ہیں اور یہ تھوک لگا کے پالش کرتے ہیں ساتھ میں یعنی نالٹاکی بھی مار دیں نخالی برش نہیں مار دیں تو لہٰذا ظاہر الاسلام صاحب جو ہیں وہ اسی طرح ہی اس طرح کے اطرافات کرتے رہیں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ایک وہ فرض ہوتا ہے آپ کو احساس شیئر کرنے کا اور وہ جو دوسرا صحافی تھا وہ مبشر لکمان صاحب تھے جو مرتضی صاحب نے اب کیا ہے انکشاف کیا ہے کہ ان میٹنگز میں وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایک اور صحافی تھا جس نے جو اس سرور کو کنونس کیا تھا کہ ایک انقلاب آ رہا ہے اور اس انقلاب میں آپ اپنی جگہ بنائیں اور وہ پھر وہ قائل ہو گئے تھے پھر پی ٹی تب انہوں نے جائن کی تھی آج وہ بیٹھے کہہ رہے ہیں نا پریس کانفرنس میں رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ جس نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا وہ مجھ پاتا پھر رہا ہے سر اس وقت یہ جو لندن پلان تھا یہ بڑا وسیط تر تھا اس میں صحافی شامل تھے اس میں میڈیا ہاؤس شامل تھے اس میں اے آر وائے شامل تھا اس میں اور بھی چینل شامل تھے کیا کسی کا نام لے یہ آر وائے تو کھل کے آ چکا ہے نا اس لیے میں اس کا نام لے رہا ہوں اور پھر اس میں عدلیہ کے جج شامل تھے یہ ساکم انصار صاحب جو ہیں وہ اہمینی چیمپئن بنے ہوئے تھے اس وقت یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز کو کیپچر کر لیا ہے اور اب یہ ملک جو ہے وہ انٹریکٹلی ہم نے چلانا ہے اور اس کو دو پولٹیکل پارٹیوں سے پاک کرنا ہے تو عمران خان صاحب کو تو یہ خیال تھا کہ دو ہزار چالیس تک جو ہے ان سب کو پھائے لگا دیا جائے گا تو وہ لیکن دو ہزار چودہ کا کیونکہ سر جی دیکھیں واللہ خیر و ماکرین یہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ایک چال تم چلتے ہو ایک چال اللہ پاک کی ہوتی ہے ایک منصوبہ اللہ کا ہوتا ہے تو وہ منصوبہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا اور پھر جو ہے وہ مجبوریاں یعنی زہر السلام صاحب جو ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ بھی اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے وہ جو روز کرتے ہیں امپائر انگلی کھڑی کر دے گا امپائر انگلی کھڑی کر دے گا تو وہ جو ہے وہ نہیں کر سکے تو سیاست ایک عمل ہوتا ہے اور پھر حکم اللہ پاک کا ہوتا ہے بسیکلی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت عبران خان صاحب کو وہ جو کہلیں کہ وہ منصوبہ چونکہ ختم ہو چکا ہے اس میں وہ بہت بڑا منصوبہ تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس میں پاکستان کی بروکریسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لیڈ کر رہی تھی اس کو پاکستان کی عدلیہ اس میں شامل تھی پاکستان کی پولیٹیکل فورسز میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے پورا ڈیزائن تیار کیا گیا تھا پورا ٹیبل پر بیٹھ کے بریفنگ در بریفنگ اور یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں کریں گے اور پھر جو ہے اس کا مطلب دوہزار چودہ میں تو نہیں ہو سکا لیکن دوہزار انیس میں ہو گیا دوہزار اٹھارہ میں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ بڑا خوفناک نتائج برامد ہوئے سازش جب بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ اسی طرح کا غلط نکلے گا تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کو جو اب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ پائیں کہ اب عمران خان صاحب کو چونکہ وہ پورے کا پورا منصوبہ ہی ڈسمنٹل ہو چکا ہے وہ ختم ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں وہ شلف کر دیا گیا ہے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں پہ یہ نہیں کرنا تو وہ پتہ نہیں کیا منصوبہ سازوں کے منصوبے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے عمران خان صاحب کو تکلیف بیسیکلی یہ ہے وہ گل جو جلسے بیٹھ گئے اللہ پچھے گا تو انہوں اللہ کو جواب دیں گے اللہ کو جواب دینا پڑے گا عمران خان صاحب کی کبھی بھی اتنی اوقات نہیں رہی تھی کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی حل چل پیدا کر سکیں ان کا نہ اتنا ووٹ بینک تھا اور نہ ان کے پاس اتنی سیاسی قوت تھی نہ سیاسی بصیرت تھی یہ مطلب یہ کہ کہاں سے کام شروع ہوئے جنرل مجیب جنرل کیا ہے جی اللہ بخش عبید گول صاحب اور درمیان میں وقفہ تھوڑا سا حالات کی وجہ سے حالات ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے پریز مشرف صاحب نے اس کو ڈراب کر دیا تھا ایڈیے کو ایم کی ایم کو وہ کیا کہتے ہیں کاف لیگ کو مرج کیا گیا تھا پہلے کام امران خان کے اوپر ہی ہوا تھا امران خان ہی پہلی چائز تھے لیکن وہ تھا کہ یہ قلعہ نہیں کرنا یہ پاغل ہو جائے گا تو پھر وہی ہوا تو مطلب امران خان صاحب جو ہیں وہ اب جو اگر میں کہوں کہ وہ کیا ہے اس کو کہیں گے کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ جی ان کو ڈیٹیچ کر دیا گیا ہے الگ کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا تو فیل وقت آگے چل کے ظاہر ہے کوئی اور کوئی سائنسدان آئے گا اور کوئی نیا منصوبہ شروع کر دے گا تو ایک لیدہ بات ہے تو یہ دو بڑی ڈیویلمنٹس تھی یعنی کہ ڈیویلمنٹس یہ کہ ایک منصوبہ ساز جو ہے یا وہ اپنے موہ سے بھی بور رہا ہے لیکن گواہییں بھی آ رہی ہیں سامنے اور جو چشم دید گواہ تھا جس نے ان سب کو کٹھا دکھا تھا نکل دے ہوئے اور وہ اس وقت نہیں رپورٹ کر سکا تھا حالات کے جبر کی وجہ سے اب وہ اس کو حوصلہ ہوا کہ یار یہ تو اب خود اطراف کر گئے ہیں جنرل زیر اسلام صاحب تو میں نے بھی وہ ان کی جو بات کو آگے بڑھایا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ یہ ایک قومی فریضہ تھا اس کو آپ تک پہنچانا سو وہ پورا کیا ہے فیلمت کی طرح ہی بہت بہت شکریہ